چیف جسٹس گلزار صاحب تھے پانچ رکنی بینچ نے اپنی آبزرویشن دی تھی پی ایل ڈی سپریم کورٹ ٹونٹی ٹونٹی ون پی ایج ڈبل فور سکس جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو کیسز عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے ہوں چیف جسٹس قاضی فائزی سے ان کو سمات نہ کریں لیکن بجائے اس کے کہ ان کو سمات نہ کریں ہمارے جتنے کیسز ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائزی سے صاحب کے پاس سمات کے لیے لگ گئے ہمارے بانی چیرمن پیٹے عمران خان انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی سے ہمارے کیسز کی سمات نہ کریں ہماری کورٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی سے ہمارے کیسز کی سمات نہ کریں لیکن آج میں پھر کہوں کہ میرے سمیت نو لوگ تھے جو آج ہم پیٹیشنر تھے یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ہمارے جو ون سیونٹی سکس لوگ ہیں جو پورے پنجاب سے جنرل پیٹیشنز فائل کی ہوئے ہیں جو ایم این ایز ایم پی جیتوں میں ہیں ہم سب لاسٹ ڈیٹ پر بھی آئے تھے اگلی ڈیٹ جو مقرر ہوگی کورٹ میں ہم سب لوگ آئیں گے ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ وہاں پر کیف جیسٹس قاضی فائزی سا اس بینچ کا حصہ نہ ہو جس میں ہماری الیکشن ٹیمونلز میں کیسز کی سماعت ہونی ہے اس کی وجہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا بلے والا کیس تھا ہمارا انٹرہ پارٹی والا الیکشن والا کیس تھا آرز کا کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا وہ سارے کے سارے کیسز ان کے فیصلے ہمارے خلاف آئے اور ہم سو سمجھتے ہیں وہ فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی تھے ابھی جو آٹھ فروری والا کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ٹو تھرڈ میجارٹی ملی تھی آٹھ فروری کو عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ہمارا وہ کیس پڑا ہوئے ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے پاس چار پانچ مہینے سے اور لاس جو ریزرف سیٹس والا کیس تھا ہماری بہن کامل شعظب یہاں کھڑی ہیں ہماری بہن سمابیہ یہاں کھڑی ہیں اونریبل جسٹس اتر مناللہ صاحب نے اس میں فل کوٹ میں یہ کہا کہ ہمارا آٹھ فروری والا کیس ساتھ لگایا جائے مخصوص خواتین کے والی زرف سیٹس کے اوپر لیکن وہ ابھی تک نہیں لگا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو مین ہماری جو شکایت ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا ذمہ دار ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن چیلنج کر رہا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے جو نام آپ نے دیئے ہیں ہم ان کو اون نہیں کرتے اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بھیج ہوئے چار نام انہوں نے ایگزیکٹ کر دیئے اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدلیہ سے بڑا ادارہ ہے عدلیہ سے وہ اس کو سپرسیٹ کر رہے ہیں سو ہمارا موقف بڑا آئینی اور قانونی ہے اور جب ایک پارٹی کو جو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پچیس کروڑ کا کیس ہے یہ یہ قوم کی امانت ہے جو ووٹ عمران خان کو دیا اور ان کے سپاہیوں کو دیا ہے ہم اس کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ خون کے آخری کترے تک ہم اس کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹا اور جہاں جہاں جانا پڑے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیٹ پر ہمارے تمام ایمین ایز ایم پی ایز نے قرآن پاک پہ آپ کے سامنے حلف دیا تھا کہ ہم لوگ فارم فارٹی فائیو کے مطابق جیتے ہوئے ہیں آج ہو کیا رہا ہے ان سے فارم فارٹی فائیو مانگے جاتے ہیں وہ بجائے اس کے کمال شوزم میری بہن ہے میرا بھاولپور ہمارا اکٹھا بینچ ہے تال وہاں پہ کیس تھا انہوں نے فارم فارٹی فائیو کرنے کی بجائے بھاگی اور جائج صاحب نے ان کو بیس دار پر جرمانہ کیا یہ صرف اور صرف لنگر آن کرنے کے لیے تاکہ کیسز کی وہاں پہ سمات نہ ہو سکے ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ ہونا تھا آج آپ دیکھ لیجئے کہ آٹھ پروری کا لیکشن وہا ہے ابھی تک اس کی سمات نہیں ہوئی سو ہم نے چیف جیسٹس صاحب کا میری تین ڈیمانڈز ہیں جو نیسٹ ڈیٹا فیرنگ پہ ہم کریں گے ایک تو یہ پبلک ایمپورٹنس کا کیسز سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جس میں پچیس کروڑ عوام کا انٹریسٹ ہے کہ اس کیسز کو لائف دکھایا جائے نمبر وان نمبر ٹو ہم نے ایڈیشنل ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ یو اینو کی جو ریپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے بازے طور پر کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر الیکشن میں ہوا فافن کی ریپورٹ ہے پتن کی ریپورٹ ہے اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھئے کہ ہاؤس آف کانگریس انہوں نے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہاؤس آف کانگریس نے یہ کہا ہے جس کے انہوں نے ڈیموکریٹ ریپبلکن کے یہ الیکشن پر سیریس ڈاؤٹس ہیں اس کے لیے ہم درخواست پیش کریں گے اور نیکس ٹائم ہمیں امید ہے کہ وہاں پر فل کورٹ بنے گا اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اس کا خودحصہ نہیں ہوں گے اب میں نیازلہ 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 ریکویسٹ کروں گا وہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے اس میڈیا کے کیمرے کے حوالے سے اپیکس جیوڈی شریف سپریم کوٹا پاکستان کے ججز سے استعداہ ہے کہ پاکستان کو بچا لو پچیس کروڑ عوام کو بچا لو اور وہ پچیس کروڑ عوام جو نے آٹھ فروری کو بہر نکل کر بوٹ دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا اور آئین بھی کہتا ہے کہ ان کی رائے مقدم ہے آج چیف جسٹس صاحب میں اٹھتے ہو یہ کہا کہ نیازل صاحب کو ڈیکورم بتائیں میں بلکل میری 33 years experience ہے وقالات کے پروپیشن سے اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان اور جو بینٹ موجود تھا اور جتنے ججز سپریم کوٹا پاکستان میں بیٹھے ہیں میرا ذاتی کوئی انجڈہ نہیں ہے میرا ایک ہی انجڈہ ہے کہ پاکستان میں رولہ لا آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرمائی نہیں ہوگا اگر آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کو رکا گیا تو میرے ساتھ استحاق صاحب کھڑے ہیں پورے پاکستان سے وقالہ آئین کو بچانے کے لیے اور قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذاتی ایفیلیشن کو گھول جائیں کہ کوئی ہماری پروٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے پہلی ایفیلیشن ہے کہ ہم نے پاکستان کے اداروں کو بچانا ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم اس ریاست کے محافظ ہیں ہمیں ڈیکورم بھی آتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ پر کوئی حرف نہ ہے چیف جسٹس صاحب ہم آپ کو اور آپ کی عدلیہ کو بچانے کے لئے کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایسی پی نے ایک خط لکھا اور اس چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پینل دیں اور ججج بھی ہم چوز کریں گے یہ وہ ایسی پی ہے جس نے آٹھ فروری کو عام لوگوں کا منڈیٹ شن کر پچاس پچاس ہزار پہ ہمارے ایم این اے ہمارے نہیں اس ملک کے جن کو لوگوں نے بوٹ دیا ہے ان لوگوں کی رائے کے اوپر اس منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے اس ڈاکہ کو بچاتے بچاتے آٹھ فروری سے آج دیکھیں جولائی کا مہینہ آگیا ہے ہم کوئی قانون کو حاک میں نہیں لے رہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی دوسری بات یہ تھی کہ میرا قائد عمران خان جو رول احلاقی بات کرتا ہے جو آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے میں اس وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوں عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ ایک سچ کو چھپاتے چھپاتے ہزاراں جوٹ بھی بولیں گے تو آپ اس سچ کو نہیں چھپا سکیں گے اور سچ نہیں چھپ رہا سچ اٹھے گا اور سچ اپنی طاقت سے اٹھ رہا ہے پورے پاکستان میں ہماری عدلیہ سے جو ریکویسٹ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیسری پہ بلیو کرتے ہیں ہم رول احلاق پہ بلیو کرتے ہیں ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے ہمارا کوئی تلق اس نون لیگ کے ٹولے سے نہیں ہے جو نے اسی سپریم کورٹ کے آکے حملہ کیا تھا لیکن ہم آئین کی بلدرستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے جنہوں نے عوام کو منڈیٹ دیا ہے جو ہمارا لیڈر قائد میں بیٹھا ہے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ حکومت بھی بنائے گا اور ہمارے تمام ایم این اے ایم پی اے بہار کہ مجھے صرف پاکستان میں رول آف لاغ چاہیے آئین کی حکمرانی چاہیے اور دوسری بات جو ہم نے کہنا بھول گیا تھا لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ایک بیان آیا اور اس نے نام لے کر کہا کہ چیف جسٹس کاضی فائز عیسا اور چیف الیکشن کمیشنر میرے ساتھ ذمہ دار ہیں جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے ہم وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کاضی فائز عیسا پاکستان کے عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو طلب کریں اتنا بڑا الزام اگر انہیں لگایا ہے تو کیا اس کی کوئی انکواری ہوئی کیا ان کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا تو بس یہی ہماری صلاح ہے اس کے حقصہ بات کریں گے اس کے بعد ہماری بین کامل شوزب بات کریں گے سر یہ بتائیے گا ایک سیکڑے ایک سیکڑے سیکڑے سوال بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور شدر آئیل اف پاکستان اور میمبر پاکستان بار گونسل میں آج اپنے میڈیا کی وساطت کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا وکیل وہ حق رکھتا ہے جس کا اس کو منڈیٹ اس کی پارٹی دیتی ہے نیاز اللہ خان نیازی صاحب کو ان کے کلائنٹس نے ادم اعتماد کا اظہار کیا چیف جسٹس کے اوپر تو پہلے تو یہ روایت ہوا کرتی تھی کہ کسی ایک جج کے اوپر اگر ادم اعتماد کی بات بھی ہوتی تھی تو وہ جج خود ریکیوز کر جاتا تھا لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کو فرموٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان قادی فائدیسہ نے ہمیشہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور ایسی تمام روایات جو پہلے موجود تھی ان کو ختم کیا ہے اور ان کا جو کہنا تھا کہ کوٹ کا ڈیکورم منٹین کیا جائے تو پہلے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کوٹ بیٹھی ہوتی ہے یہ میڈیا تیرہ ججز والی کوٹ بھی دیکھ چکی ہے یہ میڈیا آج پانچ ججز والی کوٹ بھی دیکھ چکی ہے ہم آزاد منش ججز کو سلام پیش کرتے ہیں جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آئین کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ بھی بینچ کے اندر اختلاف رکھتے ہیں اور اس اختلاف کا اظہار بربلا وہ بینچ میں بیٹھ کے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اور پچھلی تاریخ کے اوپر پچھلی تاریخ کے اوپر دو میمبر بینچ تھا لیکن یہ اس آرڈر کو سسپنڈ نہیں کر سکے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے ایک جوڈیشل آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے ججز کو الیکشن ٹرائبونلز کے طور پر اپوائنٹ کیا جو ان کا آئینی حق ہے ایک آرڈر کی کمپلائنس ہر شخص پر لازم ہے لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو آئین سے بالا سمجھتے ہیں جیسا کہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کمپرومائزد ہے یہ الیکشن کمیشن کسی کی بھی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے اور آج اسی لیے ہزرورچے مستر جسٹس مندخیل اور اکیلہ باسی صاحب نے اوپن کورٹ میں کہا کہ اگر آپ ہمارے بطور چیف جسٹس احکامات کو نہیں مان سکتے جو کہ آئین نے ہمیں حق دیا ہے تو باقی چیف جسٹس بھی ایسا ہی کرتے جیسے کہ آزاد منش چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا اور جسٹس شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ ان فیلڈ تھی اس کی کمپلائنس نہیں کی الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی الیکشن کمیشن نے آئین کی وائلیشن کی چار مہینے تک ٹرائبونل نہیں بنائے ٹو مرنے کا مقام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہی پانچ سالوں کے اندر ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں اور اگر وہ یہ بھی نہیں کروا سکتا تو پھر اس الیکشن کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر ہمارے بکلہ کے اوپر کوئی حرف اٹھایا جائے گا اگر ہمارے بکلہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی تو پورے پاکستان کے بکلہ پورے پاکستان کے بکلہ ایک آہنی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں پرسنس پیسی وائد چیزیں نہیں کرتے تینکیو بیرمان کمیشن شہزب بات کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہلکہ انہیں 166 سے میں نے الیکشن لڑا اور جتنا فستائیت بھرا الیکشن تھا اور جس طرح الیکشن کمیشن سہولتکاری کر رہا تھا اس تشدد کی اس وائلنس کی اور ہم سے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کو چھینا جا رہا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم نے اپلیکیشنز جمع کرائی ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنیں ڈالی ہائی کورٹ نے ہمارے لیے سٹائنڈ لیا ہمارے پیپرز ایکسیپٹ کیے ورنہ الیکشن کمیشن کے جو لگائے وے آروز تھے اور وہ اس عدالت سے ہی اپروو ہوئے وے آروز تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس الیکشن کو برباد کرنے میں اب جو نکتہ ہے جس طرح تمام میرے کلیگز نے بات کی میرا یہ خیال ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اپنے چیف جسٹس آپ سے اور مہدبانہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو اس کو اپنی بیزتی مد کردانی ہے یہ آپ سے ایک صرف ایک سائل کی جو رائٹ ہے اس کے طور پر یہ بات کی گئی تھی جو ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کی تھی کہ برائے مہربانی ایسے تمام جو بینچز ہیں یا ایسے تمام کیسز ہیں جہاں پر چیف جسٹس صاحب موجود ہوتے ہیں اس سے محضرت کر لیں اور دوسرے جسٹس کو دیں تاکہ ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے تمام کاروائی آگے چلے الیکشن کمیشن کے کردار پر بات کی مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں بلکل روزے روشن کی طرح یہاں ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں پارٹی بن کے وہ ہمارے خلاف کیسز کر رہا ہے بھلا کبھی آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم آئیسولیشن میں نہیں رہتے پاکستان جیوپٹر جیسے کسی سیارے پر الگ سے کوئی دنیا جگہ نہیں ہے یہ ہمارے پیچھے ایک پارلیمان ہے جس نے تمام دنیا کی پارلیمانز میں ایک آئی پی یو ہے انٹر پارلیمنٹری یونین اس میں بھی سائن کیا ہوئے ایز ایک قوم ایز ایک ملک ہم نے یون کے بہت سارے چارٹیز اور کنونشن پر سائن کیا ہوئے ہم اس کے ممبر ہیں ہم آئیسولیشن میں نہیں رہتے تو دنیا پر نظر ڈالیے اور چیک کریں کہ کیا اس طرح کے جو سو کالڈ آئینی ادارے ہوتے ہیں وہ کیا لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کیسز لے کے کیا وہ پارٹی بنتے ہیں اگنس پولٹیکل پارٹیز یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور پارٹی لے کر آیا تھا اور ہمارا بلہ نہ دینے کا انٹر پارٹی کو رسک ریڈٹ کرنے کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں لے کر آیا تھا یہ روایت بھی پاکستان میں ہی ڈالی ہے کہ کوئی ادارے جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز کے اگنسٹ لوگوں کے اگنسٹ پولٹیکل جو پارٹی سپینٹس یا کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اگنسٹ جا کے عدالتوں میں پارٹی بن جائے جبکہ آئین کے مطابق ادارے پارٹی نہیں بن سکتے جب ہم الیکشن کے ٹریبیونل میں کیسز لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں بتایا جاتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ پارٹی نہیں بن سکتا تو آپ پارٹی کس کو بنائیں گے لیکن ہمارے پاس یہاں روایت موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور پارٹی آیا اگنسٹ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ لینے اور انٹرہ پارٹی جو ہم تین دفعہ کرا چکے ہیں اس کو خراب کرنے کے لئے اور این اس ٹائم پہ آیا جب الیکشن سر پہ تھا اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھئے کہ تیرہ جنوری کا رات کو جب فیصلہ آتا ہے تو بیلٹ پیپرز پہ سے پہلے ہی بلہ غائب کر دیا جاتا ہے نہ انڈیپینڈنٹس کے لئے بلہ چھوڑا گیا نہ کسی پارٹی کے لئے بلہ چھوڑا گیا اس بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا الہام ہوا تھا کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے اگنسٹ آنے جا رہا ہے یہ سوال ہے بہت بڑا جس طرح اسی طرح کا سوال اس کوٹ میں ہوا تھا اور میرے خیال میں محترم مندوخیل صاحب نے پوچھا تھا آرگیومنٹ کے دوران ہی اگر آپ ساری پروسیڈنگز ریزرف سیٹ والی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا پی ٹی آئی کو پہلے سے الہام ہو گیا تھا کہ ان کو بلہ نہیں دیا جا رہا جو وہ سب انڈیپینڈنٹ چلے گئے تھے تو بھئی ہم نے تو دو چوائسز رکھی ہوئی تھی ہم تو سارے متاثرین تھے ہم نے دونوں طرح کے فارمز جمع کرا دیئے تھے ایک پہ پی ٹی آئی لکھ کے جمع کرا دیا تھا ایک پہ انڈیپینڈنٹ لکھ کے جمع کرا دیا تھا کیونکہ ہمارے لوگوں نے بتایا کہ جب آپ پی ٹی آئی لکھ کے جمع کرا دے وہ فارم ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن میں سوال یہی پوچھوں گی کہ کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پہلے سے معلوم تھا کہ بلہ نہیں ملنے والا اور اس سے بھی بڑا سوال پوچھوں گی راجہ ریاض کو اگست میں ہی پتا تھا کہ ہمیں بلہ نہیں ملنے والا راجہ ریاض کو اگست میں پتا تھا ایک سال پہلے اگست میں پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دوہزار چوبیس کے الیکشن میں نہیں ہوگی تو اس کو پھر اب ہم کیا کہیں پھر میں وڑیچ صاحب جو ہیں ہمارے سوہل وڑیچ صاحب میں بھی وڑیچ ہوں ان کا ایک جملہ ہی نکال لیتی ہوں ایسے موقعوں پہ کہا جاتے ہیں تو کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے پھر اب اسی بات پہ آگے تھوڑا سا صرف اتنا کہوں گی یہاں آرگیومنٹ ہوا چیف جسٹس صاحب نے یہ آرگیومنٹ کیا کہ ہم نے آئین پہ چلنا ہے جسٹس نہیں آئین دیکھنا ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کے آئین میں کون سی ایسی شک ہے جو عوام کو انصاف دینے سے رکھتی ہو آئین بنایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ عوام کے ساتھ انصاف ہو سکے اور یہ جو ہمارے کیسز ہیں یہ سٹولن منڈیٹ کے کیسز ہیں یہ آئیسولیشن میں آپ نہیں چلا سکتے میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب کی پٹیشن کا اٹھا کے کلپ کریں پہلے پورے الیکشن کے شانبین کریں آپ کو ہماری پٹیشن کا جواب مل جائے گا آپ کو سٹولن منڈیٹ فارم پنتالس کا بھی جواب مل جائے گا آپ کو ریزرف سیٹس کا جواب بھی مل جائے گا واپس جائیں تیرہ جنوری اور اس سے بھی پیچھے جائیں جب ہم نے فارم جمع کرائے تھے ادھر سے آپ انویسٹیگیشن شروع کریں دیکھیں کہ کیا ہوا پاکستان میں آئین کے مطابق انصاف دیں ہم انصاف لینے آئے ہیں ہمیں آئین کی شکے یاد ہے زبانی ہم میمبران پارلیمنٹ رہے ہیں ہمیں آئین یاد ہے اچھی طرح لیکن ہم جب آئین بناتے تو اس لیے بناتے ہیں کہ عوام کو انصاف ملے سو لہذا میں صرف اتنا کہنا جاتی ہوں it is about justice but it is not about only chief justice thank you آجی 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 چلے میں دو منٹ میں بات کر رہوں گا یہ بات سننے بھائی کی بات سننے چلے thank you